تو دنیا کا معنی برا نہیں ہے مگر دنیا کو سب کچھ سمجھنا برا ہے حارون رشید اپنے دور کا بہت بڑا حکمرہ تھا بڑے غور سے سنیے گا یہ واقعہ دنیا کی حقیقت اس واقعے سے پتا چلتی ہے حارون رشید اپنے دور کا بہت بڑا حکمرہ ہیں حارون رشید کے پاس ایک مرتبہ اس دور کے بہت بڑے عالم تھے علامہ ابن سمات رحمت اللہ علیہ وہ آئے انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ بتائیے آپ مان لیجئے فرض کر لیجئے آپ کسی سہرہ میں کسی ریگستان میں آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو بہت تیز پیاس لگی ہے پانی اگر آپ کو نہیں ملے گا آپ مر جائیں گے اتنے نازک حال میں ایک آدمی آتا ہے اور ایک پیالہ پانی اس کے ہاتھ میں اور وہ کہتا ہے کہ اے حارون رشید یہ ایک پیالہ پانی میں آپ کو دوں گا مگر ایک شرپ پر دوں گا آپ اپنی آدھی حکومت مجھے دے دیں تو آپ کیا کریں گے آپ اپنی جان بچائیں گے یا اپنی حکومت بچائیں گے کیا بچائیں گے آپ حارون رشید نے کہا کہ نہیں میں دو جان بچاؤں گا میں آدھی حکومت دے دوں گا ایک پیالہ پانی لے کر کے اپنی جان بچاؤں گا ابن سماک نے کہا اے حارون رشید اب دوسرا سوال پانی آپ نے پی لیا پانی آپ کی باڈی میں گیا اور باڈی میں شریر میں جا کر کے وہ پانی فنس گیا پیشاب آپ کو لگی ہے مگر پیشاب کا راستہ بند ہے پیشاب نہیں ہو پا رہی ہے تڑپ رہے ہیں آپ تڑپ رہے ہیں آپ پیشاب نہیں اتر رہا ہے آپ کا اب ایک دوسرا آدمی آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے حارون رشید آپ اپنی باقی آدھی حکومت مجھے دے دیں میں آپ کو ایسی دوا دے دوں گا ایسا طریقہ بتا دوں گا آپ کی پیشاب اتر جائے گی اور آپ کو راحت اور سکون مل جائے گا کیا کریں گے آپ حارون رشید نے کہا میں حکومت دے دوں گا لیکن اپنی جان بچا لوں گا پیشاب کو رکنے کی جو تکلیف ہو میں برداشت نہیں کرتا ہوں گا جب حارون رشید نے اقرار کر لیا اس بات کا تو اب ابن سمع رحمت اللہ علیہ نے کہا اے امیر المومنین میری آپ کو یہ نصیحت ہے کہ جس حکومت پر آپ اتنا ناز کرتے ہیں ایک پیالہ پانی اور چند کترے پیشاب سے زیادہ اس کی اوقات نہیں ہے لہذا اس حکومت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا یہی دنیا کی حقیقت ہے میرے بھائیوں دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے